ٹھیک ہے نصیر واگل صاحب آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے اور کتنا لاؤڈ اینڈ کلیر میسج دیا گیا ہے علامیہ میں دیکھیں جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے ایک تو یہ بات بڑی کلیر ہے کہ پوری قوم نو مئی کے واقعے کی مضمت کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے پچیس مئی کو پاکستانی قوم نے اپنی مسلح افواج کے ساتھ جو محبت اور پیار کا ثبوت دیا ہے وہ ایک ریکارڈ ہے اور ساری دنیا نے دیکھا میرا خیال ہے یہ جو پچیس مئی کو لوگوں نے ایک یک جہتی کا اظہار کیا مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہوئے دوسرے لفظوں میں یہ نو مئی کے واقعات کی مضمت تھی پوری قوم کی جانب سے میرے خیال کے مطابق اچھا اب اس علامیے میں جو ایک بار بار بات آ رہی ہے کہ ثبوت ہیں پورے اس پورے واقعے کے اور جو ذمہ دار لوگ ہیں نو مئی کے جو ماسٹر مائنڈ ہے ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ ان کو کٹیرے میں لایا جائے گا میری یہ درخواست ہے کہ دیکھیں مسلح افواج کی دنیا بھر میں بہت بڑی کریڈیبلٹی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اب بعد یہ ہے کہ جو لوگ کٹہرے میں لائے جائیں گے ان کے بارے پورے ثبوت ہونے چاہیے لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے سر یہ کلیر کیے آج کسرت سے جمع کیے گئے ناقابل تردید شواہد کو نہ ہی جھٹلایا اور نہ ہی بگایا جا سکتا ہے بالکل درست وہ شواہد ساری قوم کے سامنے رکھیں گے تاکہ قوم کو یہ پتا چلے کہ مسلح افواج یا دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس یہ ثبوت تھے اس زمن میں ان لوگوں کو یہ یہ سزائیں ملی تاکہ مسلح افواج کی محبت کریڈیبلٹی جیسے ہمیشہ سے ہے وہ قائم رہے لوگوں کے دلوں میں ذرہ برابر شک و شبہت نہیں آنا چاہیے کہ یہ کسی ایک پولٹیکل پارٹی کے بارے میں کسی قسم کی کوئی کاروائی ہو رہی ہے یا ان کی مخالفت ہو رہی ہے اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہماری مسلح افواج ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس چیز کا بہت خیال رکھیں گے اور لوگوں کے اگر ذہنوں کے اندر کوئی خدشات ہیں تو وہ بھی دور ہوں گے اب ماسٹر مائنڈ جو لوگ ہیں وہ کون ہوں گے یہ بھی سامنے آئیں گے ساری قوم کو پتا چلے گا اگر ان کی آوڈیوز ہیں ان کی ویڈیوز ہیں ان کی اور کوئی خفیہ باتیں ہیں وہ بھی ساری قوم کے سامنے آئیں گی ظاہر ہے جب آپ کسی کو پینلائز کرتے ہیں کسی کو سزا دیتے ہیں عدالت میں تو اس کے ساتھ اس کے پورے ثبوت رکھے جاتے ہیں کہ یہ ہے ملزم یہ ہے ثبوت اور اس نے یہ کیا ہے جب تک یہ کام نہیں ہوگا لوگوں کے دلوں میں شک و شبہت پیدا ہوتے رہیں گے اور یہ تاثر کبھی بھی نہیں ملنا چاہیے کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں کوئی اس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے ہماری مسلح آج کی یہ تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی آج تک کسی ایک پارٹی کو نہ تو ٹارگٹ کیا ہے کہ اوورال ان کا پوری قوم سے محبت کا اظہار اور ہمیشہ سے رہا ہے اور رہے گا یہ کریڈیبلیٹی قائم رہنی چاہیے اس وقت جو جیلوں میں لوگ بند ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف آف آرمی سٹاف کو وزیراعظم صاحب کو سامنے آ کر یہ بات کہنی چاہیے کہ جو لوگ بے گناہ ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے اس سے مسلح آج کی اور حکومت کی جو فیس ہے وہ اور بہترین شکل میں سامنے آئے گا ان کی کریڈیبلیٹی میں اضافہ ہوگا اور جو جیلوں کے باہر اس وقت غریب عوام رو رہی ہے مائیں رو رہی ہیں بوڑے رو رہے ہیں اس وقت میں صرف آپ کو پنجاب کی ایک جیل میں بتا رہا ہوں کہ دو سو لوگ اندر ہیں جن میں اپاہج بھی شامل ہیں جن میں ایسے ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو اس وقت بیرون ملک تھے یہ میں آپ کو یہ بات پورے یقین سے بتا رہا ہوں کم از کم ان کے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے کہ دیکھیں جب یہ واقعہ ہوا ہم بیرون ملک تھے اگر اس طرح کے لوگوں کو سزائیں دی جائیں گی ان کو مثال بنایا جائے گا تو پھر یہ جو سارا عمل ہے اس کی کریڈبلیٹی وہ نہیں ہوگی اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ یقین ہے پوری قوم کو کہ کم از کم فوج مسلح فوج اسٹبلشمنٹ جو بھی ثبوت سامنے لے کے آئے گی جو لوگ فوجی عدالتوں میں پیش ہوں گے اور ان کو اگر سزائیں ہوں گی جیسے سلمان صاحب نے کہا ہے کہ اگر وہ آئین میں ترمیم کر کے بھی یہ عدالتیں قائم کی ہیں اور وہاں پہ ان کو جو سزائیں دی جائیں وہ بھی پورے ثبوتوں کے ساتھ دی جائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہماری مسلح فوج ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمارے خفیہ ادارے ان کے پاس یہ اہلیت موجود ہے کہ وہ صحیح ملزم کو کٹہرے میں لاسکتے ہیں یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے موسیقی موسیقی